میں ہوں سید اقیل آپ دیکھ رہے ہیں میں ازاد پربنی آج تک چلتے ہیں سب سے بڑی اور خاص خبر کے لیے خاص خبر یہ ہے کہ خاصدار فوجہ تحسین خان انہیں جیسے ہی سنسد رتن پرستکار سے سمبانت کیا گیا ہے پورے دیش میں خاصدار فوجہ تحسین خان ان کا صدکار کرنا شروع کیا گیا ہے خاصدار فوجہ تحسین خان یہ پربنی سے تعلق رکھتی ہے اور پربنی کے وقاس کے لیے انہوں نے ہر ممکن کوشش کی ہے آپ یہ نظرہ دیکھ سکتے ہیں کہ کینڈری اوقاف منتری مختار عباس نخوی ان سے ملاخط کی اور ملاخط کرنے کے بعد میں جس طرح سے اوقاف کی جو زمینات ہیں جن لوگوں نے اوقاف کی زمینات پر ناجائز خبزے کر کے رکھے ہیں یہ خبزوں کے بارے میں بھی مختار عباس نخوی ان سے ملاخط کی اور ملاخط کرنے کے بعد میں اپنی سمسیائیں بتا کر مسلم سماج کے لیے کتنی ضروری یہ اوقاف کی زمینیں ہیں یہ بھی انہوں نے بتایا ہے اور یہی نہیں اس کے علاوہ پربنی کے نئے پالک منتری دھنجے منڈے ان سے بھی ملافت کی اور ان سے بھی ملافت کرنے کے بعد میں پربنی کے وقاس کے بارے میں چرچہ کیا اور جس طرح سے پربنی کے نئے پالک منتری دھنجے منڈے ان سے ملافت کی اور ملافت کرنے کے بعد میں جس طرح سے پربنی کے وقاس کے ڈیولپمنٹ کے بارے میں خاصدار فوجیہ تحسین خان انہوں نے معلومات دی ہے اسی کے چلتے دیش کے گروہ منتری امیش شاہ انہوں نے خازدار فوجیہ تحسین خان ان کی تعریف کے پھل کیسے باندھے ہیں آپ یہ نظر آ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے گروہ منتری امیش شاہ انہوں نے خازدار فوجیہ تحسین خان ان کے سمرتن میں بات کہی ہے ہوتے تھے وہ بھی کسور کمار کی آباد چھپا دینے والی کٹوا دینے والی پارٹی آج لوگ تنتر کی دعائی دے رہی ہیں اور فوجیہ خان جی نے ٹھیکا کہ کوئی اس کا سمرتن نہیں کر رہا آج بھی یہ سمرتن کر رہے ہیں مجھے روک ٹوک کر آج بھی سمرتن کر رہے ہیں مانیور فوجیہ خان جی نے ٹھیکا کہ دیش میں امرجنسی کا کوئی سمرتن نہیں کر سکتا نہ کرنا چاہیے نہ آج بھی میں آپ کو کہتا ہوں مت کریے ونہا بہت نکت ہے دتوبہ سنسطان کی جانب سے مہلاؤں کے لئے شوچالے کی ماغنی کی گئی ہے دتوبہ سنسطان کی جانب سے جس طرح سے مندر میں یہاں پر لوگ آتے ہیں اور دتواری یہاں پر لوگ آنے کی وجہ سے جو شردالو یہاں پر آتے ہیں شردالو کے لئے یہاں پر مہلاؤں کے لئے شوچالے ہونا بہت ضرور ہے اور اس شوچالے کی معلومات اس شوچالے کی ضرورت کو بتایا ہے سکرام بوبڑے پڑے گاو کر انہوں نے اور اس کا نویدن بھی دیا گیا ہے نویدن دینے کے بعد میں یہ مانگ کی ہے کہ جتنا ہو سکے اتنا جلدی مہلاؤں کے لئے شوچالے ہونا بہت ضرور ہے ایسی مانگ انہوں نے کی ہے اس وقت سکرام بوبڑے پڑے گاو کر ان کے نیتوط میں سنسطہ کے سنسطہ کے مٹا دیپتی ناغنات مہاراج پوری ان کے پرمک اپسٹی تھی میں اترکتب بیڈیو چودری ان کے پاس میں نویدن دیا گیا اور نویدن دینے کے بعد میں اس وقت ڈگمبر آبا ساتھ پوتے کانگریس کے تعلقہ دیش گوویند راو یادو تنٹا مکتی ادھیکش مادرو درے کر مہاراج ملگیر ان کی موجودگی تھی لوک شریمتر منڈر کی جانب سے پربنی شہر کے پرباق نمبر گیارہ میں جس طرح سے راستے خراب ہو گئے ہیں ان خراب راستوں پر مرم ڈالنے کی بہت ضرورت ہے ایسی ہی مانگ لوک شریمتر منڈر کی جانب سے سلیم انعامدار انہوں نے کی ہے اور مہان اگر پالی کا میں کی ہے اور جس وقت انہوں نے مہان اگر پالی کا کے اترکت آئیوک انہیں ایک نویدن دیا اور نویدن دینے کے بعد میں یہ مانگ کی ہے کہ جل سے جل مرم ایسے راستوں پر ڈالا جائے جہاں پر کھڑے پڑے ہوئے ہیں ایسے کھڑوں پر مرم ڈالنا بہت ضروری ہے ایسا بھی مانگ سلیم انعامدار انہوں نے کی ہے مہاراس میں جس طرح سے لوڈ شیڈنگ کا شیڈل بنایا گیا ہے اور انگاباد اور بیڑ میں تو لوڈ شیڈنگ کرنا کمپلسری بتائی جا رہی ہے باوجود اس کے پربنی شہر میں بھی لوڈ شیڈنگ کا جھٹکا لگا ہوا نظر آ رہا ہے جس طرح سے آج 12 اپریل 2022 کو پربنی کے درگا روڑ کے ایریے میں جس طرح سے شام کے سات بجے سے لگ بھگ نو بجے تک پوری طرح سے لوڈ شیڈنگ کی گئی اور دو گھنٹے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے پویتر رمضان مہنے کے چلتے جس طرح سے دو گھنٹے تک لائٹ گل ہو گئی لوگوں کو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور پتہ نہیں اب کب تک یہ لوڈ شیڈنگ کا معاملہ شروع رہے گا جبکہ پویتر رمضان کا مہنہ شروع ہے رمضان کے مہنے کے رمضان کا مہنہ شروع ہونے کے باوجود یہاں پر لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے یہ نیوز کور کیا ہمارے پربنی آستہ کے کاریکاری سمپتک بابرودین صدیخی 24 بائی سے ون مازہ مارا سنیوز چینل کے کاریکاری سمپتک ستہ خان پتھان پربنی ٹوڈے کے کاریکاری سمپتک ریاست خوریشی پربنی آستہ کے زلہ پرتی نہیں دی سید موبین انہوں نے مل کر میں ہوں سید اخیل آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بے لائکن کا بٹن اگر آپ پربنی شہر میں رہتے ہیں اور گھر کے کھانے کا لفت لینا تھے تو سمپتک ضرور کریں میرزہ میں سبھیدار نگر ڈیپو کے پاس پربنی گھر پہنچ سیوہ کھانے کے ٹیفن کے لیے ضرور سمپتک کریں موبائل کرمانکو 8830266947 اگر آپ کی گاڑی کسی بھی جگہ پر پربنی شہر کے کسی بھی جگہ پر پمچر ہو رہے ہیں تو آپ ٹینشن نہ لے یہ نمبر پر فون کریں چوبیسو گھنٹے سیوہ اپلد ہے سید شکیل سید اسمائل سمپرک ضرور کریں سمیل ٹینٹ ہاؤس خودرتی کورنر کادراباد پلوٹ پربنی ہمارے پاس ترہ کے پروگرام کے لیے سامان کی رائپر ملے گا شادی، انگیجمنٹ، چھلہ جیسے سبھی پروگرام کے لیے سمپرک کریں سید مجمیل موبائل کرمانک 9766618126 اگر آپ گھر بیٹھے انگلیش میں بات کرنا سیکھنا ہے تو آج ہی کونٹیک کریں سبھی ایس انگلیش سپیکنگ کلاسز موبائل نمبر 9823797828 quality کی تلاش یہاں ختم king of belts شنیوار بازار کے پاس نانل پیٹ کورنر پربنی ladies purse, school bag, original leather belt, comer belt, wallet, body spray, perfume اور بھی بہت کچھ ایک بار ضرور آئے king of belts شنیوار بازار نانل پیٹ کورنر پربنی مہمبو پارک فانکشن ہال منصب نگر جام پاروگیٹ درگا روڑ پربنی شادی ہویا انگیجمنٹ چلہ ہویا جمعگی میٹنگ ہویا پھر کچھ اور پربنی میں تو بھائیا صرف ایک ہی نام مہمبو پارک فانکشن ہال منصب نگر جام پاروگیٹ درگا روڑ پربنی booking شروع ہے موبائل نمبر 9960569383 8421903333 اس کے ساتھ ہی 9822829035 حاجی مہبو پانساری یاد رہے آپ ہر طرح کے پروگرام ہمارے فانکشن ہال میں منائیں آج ہی اپنے پروگرام کی booking کریں موسیقی